بچے کو موبائل فون دینا پڑ گیا مہنگا دو سالہ بچے نے کیے اکتیس برگر آرڈر آج کل بچوں کو موبائل فونز کی ایسی لط لگ گئی ہے کہ اب چار ماہ کا بچہ بھی کھلونوں کی جگہ موبائل کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا دکھائی دیتا ہے کم سے کم عمر کے بچوں کو اب موبائل ٹکنالوجی اور اپلیکیشن سے ایسی واقفیت ہو چکی ہے کہ اتنی عموماً ان کے والدین کو بھی نہیں ہوتی آج کل والدین کام میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ بچوں کو ٹائم دینے کے بجائے ان کو موبائل فون تھما دیتے ہیں کہ اس سے کھیلو اس طرح بچوں کو موبائل فون کی عادت ہو جاتی ہے جو کہ نہ صرف بچوں کے لئے نقصان دا ہوتی ہے بلکہ ماں باپ کے لئے وبالے جان بن جاتی ہے بچے موبائل فون کے استعمال سے بہت کچھ سیکھ تو جاتے ہیں لیکن اس کا غلط استعمال بھی اکثر ہو جاتا ہے ایسا ہی ہوا امریکی ریاست ٹکساس کے شہر کنگزویل میں جہاں ایک دو سالہ بچے نے ماں کے علم کے بغیر دور ڈیش کے ذریعے مقامی مکڈانلڈ سے اکتیس چیز برگرز منگوا لیے بچے کی ماں نے فیس بک پر ایک کوس شیئر کی جس میں دیو ہی تصویر میں دو سالہ بچہ بہت سارے برگرز کے ساتھ ایک میس پر بیٹھا ہوا ہے خاتون نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے اس کا فون لیا اور اس کے علم میں لائے بغیر دور ڈیش پر آرڈر دے دیا گولڈن نے کہا کہ میرا بیٹا فون سے کھیل رہا تھا میں نے سوچا کہ وہ تصویریں لے رہا ہے لیکن جب میں نے اس پر نظر ڈالی تو پتا چلا کہ اس نے فون سے کھیل کھیل میں آرڈر دے دیا اگرچہ کچھ والدین اس صورتحال پر پریشان ہو سکتے ہیں تاہم گولڈن نے فراغ تلی کا مظاہرہ کی اور فیس بک پر جا کر برگر کی پیش کش کر دی اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو وہ آ کر لے جا سکتا ہے تاہم بچے کی ماں اب اس بات کو بھی اتینی بنانے کے لئے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے لگی ہے کہ اس صورتحال دوبارہ کبھی پیش نہ آئے گولڈن نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ مجھے ایپ چھپانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ محفوظ نہیں ہے موسیقی